ساہب زادہ پیر محمد انوار جنید شاہ اف گمکول شریف کا ڈاکٹر علی علی فارباس کے ہمراہ سپیکر اسد قیسر کی دعوت پر اسمبلی حال کا دورت ترک اور پاکستانی یونیورسٹیوں کے درمیان تعاون پر اتفاق ساہب زادہ پیر محمد انوار جنید شاہ اف گمکول شریف کا ڈاکٹر علی علی فارباس کے سلام آباد، ویب ڈسک، ساہب زادہ پیر محمد انوار جنید شاہ اف دربان آلیا نکشبندی گمکول شریف کو ہاتھ نے سپیکر قومی اسمبلی اسد قیسر کی دعوت پر پروفیسر ڈاکٹر علی علی فارباس صدر مذہبی امور ترک جمہوریہ دینیات کے ہمراہ قومی اسمبلی حال کا دورہ کیا اور اس موقع پر وفاقی وزیر مذہبی امور حضرت ڈاکٹر پیر نور الحق قادری، پیر ادنان قادری، لنڈی کوتل شریف، وزی امیر مملکت علی محمد خان، سکرچری مذہبی امور سردار اعجاز جفر، ایمین اے آفتاب جہانگیر و دیگر احباب بھی ہمراہ تھے ترک مہمان سے گفتگو کرتے ہوئے سپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ مسلم ممالک کو اسلاموفوبیا کے بڑھتے ہوئے ناسور سے نمکنے کے لیے متحد ہے کر کام کرنا چاہیے دوین رسالت کو اظہرن رائے کی آزادی سے منسلک نہیں کیا جا سکتا دنیا بھر میں مسلمانوں اور ان کے لباس کو امتیازی سلوک کا نشانہ بنایا جاتا اور انہیں منفی انداز میں پیش کیا گیا ایسے گھناؤنے رویوں کے صدباب کے لیے مشترکہ حکمت عملی اپنانے کی ضرورت ہے انہوں نے اسلاموفوبیا کے خلاف ترخ صدر کے قائدانہ کردار کو سراہا سپیکر نے بین الاقوامی وعدوں کے مطابق مسئلہ فلسطین اور کشمیر کے پرمحل پر زور دیا سپیکر نے اسلام کے پیغام کو پہنچانے میں ترک علماء کرام اور مذہبی سکالرز کے کردار کو سراہا اور مذہبی اور سائنسی تعلیم کی فیکلٹیز میں ترکی اور پاکستانی یونیورسٹیوں کے درمیان تعاون کی ضرورت پر زور دیا انہوں نے ترک اور پاکستانی علماء کے مشترکہ فورم کے قیام کو بھی سراہا صدر ترک دنیات ڈاکٹر علی الفارباس نے اتفاق کیا کہ اسلاموفوبیا کے بڑھتے ہوئے رجحان سے مشترکہ طور پر نمتنے کی ضرورت ہے انہوں نے ترک اور پاکستانی یونیورسٹیوں کے درمیان تعاون پر اتفاق کیا